اعلیٰ حضرت فاضلِ بریبی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا حاجی و آو شہنشاہ کا روزہ دیکھے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھے حاجی و آو شہنشاہ کا روزہ دیکھے حضور کی قبر پاک کو کعبہ کا کعبہ کہا حقیقت ہے کیوں بے شک سکتاں بے شک اس قانوے کی اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ پاک افضل ہے یا مدینہ پاک اس قانوے کی اختلاف کی کنجائش ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ اس قانوے کی اختلاف بھی کسیدہ کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کیوں جگہ کنجائش اختلاف سے وہ جگہ بقہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ نف سے بھی افضل ہے وہ جگہ کلم سے بھی افضل ہے وہ جگہ افضل سے بھی افضل ہے حتیٰ جب کی قبر پاکacı اور جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے حالی حضور حالی حضور فرمان نے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو حضور کی قبر پاکLittle Bang تے علامہ اقبال کو لوگ اچھا علامہ اقبال نے فارسی بچا کیا تور از موج غبار خانہ اش تور از موج غبار خانہ اش کابا را بیت الحرم کاشانہ اش علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے گھر مبارک میں جو جھاڑو دیا گیا اس سے جو گرد اڑی تور پہاڑ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا آلہ حضرت نے کہا ان کی تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ان کی تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک دردی ہے آقا علیہ اصل بھی تے میں گیا سی حضور دی بارگاہ بھی تے میں گیا سا حضور دی بارگاہ بھی تے تے اگوں سرکار تے صدقے نال اللہ نے منو حج بھی کروا دیتا تے عمرہ بھی کروا دیتا اصل میں میں گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے سبکے میں رب نے مجھے حج بھی کروا دیا عمرہ بھی کروا دیا علامہ اکبال کو نے مجھے تسی کی فرما دیو علامہ اکبال نے فارسی بچکیا تُو فرمودی رہے بٹھا کر افتیم تُو فرمودی رہے بٹھا کر افتیم وگرنا جز تمہارا منزلِ نیس یا رسول اللہ تسع فرمایاتی نہ خانہ کعبہ گیا یا رسول اللہ تسع فرمایاتی نہ خانہ کعبہ گیا ورنہ میری منزل ٹو ہاتھے تو علاوہ ہوئی نہیں ورنہ میری منزل آپ کے علاوہ ہوئی نہیں آلہ حضرت حضور دی کبر پاک کے سامنے گئے دل گیتا کہ سجدہ کرم پر روک گئے کہ حضور نے منع فرمایا ہے آپ نے شیر وید فرمایا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار ہاں روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے ہاں روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے علامہ اقبال عالمی تصور وچ گئے سر زمین تے رکھ دیتا آپ فرمانے ہیں اس وقت بادسہ نے آکے منو ہلایا اس وقت بڑے سرکار کی قبر پاک کو سجدہ کر دیا تم مشرک ہے علامہ اقبال نے جواب دیتاinge فرسی آپ فرمانے ہیں سجد نیس اے عبدالعزیز اے سجد نیس اے عبدالعزیز اے بروبم از میجا خاکے دردوست فرسی میجا بروبم از میجا خاکے دردوست آپ فرماتے ہیں سجد سمجھ آ رہی دیں نا آپ فرماتے ہیں سجد نیس اے عبدالعزیز اے از میجا خاکے درے دوس جس کو تُو سجدہ سمعنا وہ سجدہ نہیں حقیقت میں درے رسول پر جو خاک لگی ہے میں اپنی بلکوں سے جھاروں لے جس سبائی کر رہا ہوں آلہ حضرت آلہ حضرت نے حضور کی شام میں کہا آلہ حضرت نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا نوناک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں آلہ حضرت کہاں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے کعبہ کی بنیادیں بھی نہ ہوتی منا بھی نہ ہوتا کعبہ بھی نہ ہوتا نوناک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں یا رسول اللہ یہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے یہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے کہ اقبال کو لوگوچہ تُسی کی کہنے جو کائنات حضورتہ صدقہ ہے کے نہیں اقبال نے کیا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چپنے تہر میں کنیوں کا تبسم بھی نہ ہو جنا ساکھی ہو تم پھر نے بھی نہ ہو کھو بھی نہ ہو بزبے توحید میں دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا اس تعدا اسی نام سے ہے خیمہ افلاق کا اس تعدا اسی نام سے ہے اب نبز حضرت ابراہ شامعبا اسی نام موسیقی